اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نلندہ یونیورسٹی کو جلانے والے مسلمان تھے یہ ایک ایسا کلیم ہے جسے انڈیا میں پولٹیکل ریزنز کی وجہ سے پچھلے چند سالوں سے بہت زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے اس کلیم میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے اس کے اوپر تو محنت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ کیوں محنت کی جائے گی جبکہ یہ آپ کے پولٹیکل موٹفز کو فلفل کر رہی ہے یہ بات کیونکہ الیکشنز آنے والے ہیں موڈی سرکار اور اس سے ملتے جلتے جو اور دھن ہیں وہ مسلمانوں کے نام پر دھرم کے نام پر راجنیتی کا کھیل کھیل رہے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ یہ چیز چل رہی ہے مارکٹ میں تو چونکہ چل رہی ہے تو ڈیوائیڈن رول کرتے رہو کرتے رہو نفرتوں کے بازار گرم کرتے رہو حالانکہ اگر آپ اتحاس پڑھیں وہ جو صحیح اتحاس ہے وہ نہیں جو یہ ابھی چند سالوں سے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو بات کچھ اور نظر آئے گی اچھا اور یہ اتحاس جو ہے یہ وہ اتحاس ہے جو بڑی ریسرچ کے ساتھ ورلڈ ریناؤن یونیورسٹیز میں اور دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ انسٹیوشنز کے اندر وہ اتحاس لکھا ہوا اچھا میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو نلندہ یونیورسٹی ہے یہ دنیا کی نون ہسٹری میں پہلی یونیورسٹی تھی جس کے اندر ریزیڈنشل یونیورسٹی یعنی کہ طالب علم یہاں یونیورسٹی میں رہتے بھی تھے یونیورسٹی میں ہوسٹل سسٹم بھی تھا ڈرامیٹوریز بھی تھیں اور پڑھتے بھی تھے یہ فور ہنڈرڈین ٹوئنٹی سیون میں بنائے گئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کی یہ آئی وی لیک انسٹیوشنز سمجھ لیں اور اس کے اندر جو ہے نائن ملین بکس جو ہے اس وقت موجود تھیں جبکہ یہ نقصان سے دوچار ہوئی اور اس کے اندر دس ہزار طالب علم ایسٹن اور سینٹرل ایشیا سے آکے تعلیم حاصل کرتے تھے جس کے اندر انہیں میڈیکل سائنس کے بارے میں میڈیسن کے بارے میں بتایا جاتا تھا جس کے اندر ان کو لوجک پڑھائی جاتی تھی میٹیمیٹکس پڑھائی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بودھزم کے جو پرنسپلز تھے وہ بھی انہیں سکھائے جاتے تھے اور اس کے اوپر آپ کو کافی ساری تفصیلات مل جائیں گی اچھا یہ جو منیسٹک یونیورسٹی ہے کیونکہ یہ ریلیجن کے اوپر بیسٹ ایک سکول تھا یہ آکسفرڈ اور یورپ کی پرانی سب سے پرانی یونیورسٹی بلوگنا یونیورسٹی سے بھی پرانی ہے اور اس زمانے میں جو گپتہ ایمپائر تھی جس کے بارے میں آپ نے اتحاس کی کتابوں میں شاید پڑھا ہو تاریخ کی کتابوں میں جنہوں نے بودھسٹ مونیسٹک یونیورسٹی جو ہے اس کے قیام میں ایک بڑے ہی زیادہ قلیدی کردار انہوں نے ادا کیا لیکن دراصل وہ ڈیواؤٹ ہندوس تھے لیکن ان کی بودھسٹ کی طرف ایک آپ سمجھ لیں سمپتیس تھیں جھکاؤ تھا اور بودھزم میں انٹیلیکچولز اور فلوسفرز کا ایک رائز چل رہا تھا اس وقت اور اس زمانے میں جو ایک لبرل کلچر اور ریلیجس ٹریڈیشنز ایوالو ہو رہے تھے وہ اس کی کور جو ہے وہ نلندہ کے اندر پھل پھول رہی تھی اور وہاں کا جو ایکیڈیمک کرکلم تھا جسے بودھزم کے سو کالڈ انٹیلیکچولز چلا رہے تھے اس کے اندر ایک بڑا فائدہ مند کام ہو رہا تھا اور انشینٹ انڈین میڈیکل سسٹم جسے آپ آئیورویدہ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی کام ہو رہا تھا اور بہت تیزی سے نلندہ میں یہ بھی پڑھایا جا رہا تھا اور بھی بہت سارے بودھز انسٹیوشنز تھے جو یہاں سے انسپریشن لے کر اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کے جانے کے لیے لگے ہوئے تھے اچھا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے قابل سکولرز اور پروفیسرز جو ہے وہ اور جگہوں پر بھی بھیجے جاتے تھے مثال کے طور پر چین کوریا جاپان انڈونیشیا اور سری لنکا وغیرہ اور وہاں پر جا کر وہ صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ بودھزم کا بھی پرچار کرتے تھے بودھزم کی ٹیچنگز اور فلوسفی کو بھی آگے پھیلاتے تھے اور یوں بودھزم جو ہے وہ پھیلنا بھی شروع ہو گیا اچھا معنی یہ جاتا ہے تاریخ میں کہ سن آپ سمجھ لیں کہ 11 ہنڈرڈز کی آخری دور میں 1193 کی تاریخ دی جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیٹ 1190ز میں جو ٹرکو انڈین جو ہے ملٹری جنرل تھا بختیار خلجی ترک اور افغان دونوں مکس اپ آدمی تھا بہرحال اس نے آ کر جو ہے یہ بودھز سینٹر آف نالج جو ہے اس کو ڈسٹروئے کیا اپنی کونکویسٹ میں جو وہ نوردن اور ایسٹرن انڈیا میں کر رہا تھا یہ کلیم ہے ہم دیکھیں گے آج کہ اس کلیم میں کتنی سچائی ہے آپ کو میں نے یہ بیک گراؤنڈ انفرمیشن نلنڈا کی اس لیے دیئے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ نلنڈا ایس این انسٹیوشن انڈیا کے ان علاقوں میں کیا ویلیو رکھتا تھا اچھا ساتھی ساتھ آپ نے ایک چائنیز بودھسٹ مانگ اور ٹریولر کے بارے میں بھی سنا ہوگا وان زینگ وہ بھی نلنڈا میں آکے پڑھا اور پھر یہاں سے نکل کے چائنہ گیا اور چائنہ میں سکس ہندرڈ ان فورٹی فائیو میں اس نے پھر بودھزم جو ہے وہاں پہ اس کو فروغ شروع کیا اور یہ بھی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی وہ آدمی تھا اس کو دا مانگ ہو براؤٹ بودھزم ایسٹ کے نام سے اسے زیادہ تر کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ وہ آدمی جس نے بودھزم کو ایسٹ میں فروغ دیا اسی طرح اس کا ایک جاپانی شاگرد تھا اس کا نام تھا دوشو دوشو یہی پیغام لے کے جاپان گیا اور جاپان میں اس نے جو ہے وہ اس کو فروغ دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی شد و مت سے خلجیوں سے اس چیز کو منصوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے آ کر اسے ختم کیا اور آٹھ صدیوں پہلے یعنی مور دین ایٹھ ہنڈرڈ یئرز اگو انہوں نے ایک اتنے بڑے تعلیمی ادارے کو آگ میں چھونک دیا اب ہسٹورینز کے درمیان یہ معاملہ بڑا کشیدہ ہے اس کے اندر تاریخی اعتبار سے چونکہ انڈین پولٹکس کو یہ نیرٹیو سوٹ کرتا ہے کہ مسلمانوں نے اسے تباہ کیا تو تاکہ وہ بودھسٹس کو اور دیگر تمام لوگوں کے ساتھ کی سمپتیز لے کر اپنے پولٹیکل گین کو اسٹیبلائز کر سکیں اس لیے وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں تاریخ کے ساتھ کھلوار کا لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پچیس کروڑ لوگوں کو دیوار سے لگاؤ گے تو پھر دیواریں گر جائیں گی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے لیکن وہ ایک کھیل کھیل رہے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کھیل میں نقصان ان کا اپنا ہو رہا ہے اچھا بعض لوگ اسے یہ رنگ بھی دیتے ہیں چونکہ مسلمانوں کو اس سے کوئی مسئلہ تھا کہ یہاں پر جو ایڈوکیشن پھل پھول رہی تھی کہ مسلمان تو ہمیشہ تعلیم کے خلاف ہیں اور یہ ہے وہ اس قسم کی اوٹ پٹان باتیں مسلمانوں کے خاتے میں ڈالی جاتی ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو دنیا بغداد کیوں چلی آئی تھی اس کا جواب دو دنیا بغداد آ کے کیا سیکھتی یورپ کے بڑے بڑے میتھمیٹیشن سائنٹس بغداد کیوں آتے تھے کیا سیکھنے آتے تھے اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے خاتے میں یہ بات ڈالی جاتی ہے ہسٹری اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ نلندہ پر پہلے اٹیکس ہوئے ہیں سب سے پہلا اٹیکس ہنز نے اس پر کیا تھا مہر کلوہ کے انڈر اور یہ بات ہے اب سے کوئی سولہ سو سال پران اور اس وقت بھی اسے شدید نقصان پہنچا تھا پھر اب سے کوئی چودہ سو تیرہ سو سال پہلے گودہ جو بنگال کا بادشاہ تھا اس نے بھی اس پر چڑھائی کی تھی اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے اندر حملہ کرنے والے جو ہندو بادشاہ تھے انہیں بودس سے مسئلہ تھا اس لیے تو انہوں نے نالندہ پہ حملہ کیا تھا اور دونوں دفعہ اس بلڈنگ کو شدید نقصان پہنچا تھا لیکن اس کے بعد اس کی ریسٹوریشن ہو گئی تھی مرمت کر کے اسے اس قابل بنایا گیا تھا کہ یہ پھر استعمال کی جا سکے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب خلجیوں نے حملہ کیا تو تب پھر اسے بچایا نہ جا سکا لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بات سے بھی آنکھیں نہیں پھیر سکتے کہ تاریخ کی کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب خلجی اس جگہ پر پہنچے تو یہاں کے رہنے والے برہمنوں نے انہیں کہا کہ تم اگر اس نالندہ پر حملہ کرو تو تمہیں یہاں پہ مال سے بھی بہت زیادہ چیزیں ملیں گی اور بہتر یہ ہے کہ تم اسے ختم کر دو جلا دو تاریخ کی کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے تو معلوم کیا ہوا کہ اس کے جلانے میں پھر پیش پیش تو برہمن ٹھہرے جنہوں نے انہیں اس بات کے لیے کنونس کیا کہ تم ادھر حملہ کرو اور اسے جلا دو تو اب برہمن کیونکہ اب ہندویزم سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنی خفگی مٹانے کے لیے شربندگی مٹانے کے لیے اب سارا کے سارا وعبال مسلمانوں پہ ڈال رہے ہیں یہ تاریخ کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں ہم اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہے اچھا یہ نلندہ کئی جو یونیورسٹی کا اتنا فروغ ہوا نا تو آپ کو اس کے لیے ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ یہ ایک زمانہ تھا کہ جب بودھزم فروغ پا رہا تھا کیونکہ ہندویزم میں یہ جو ڈسٹنکشن آف کاسٹ ہے کاسٹ کے اندر یہ جو بانٹنے والی بات ہے یہ بودھزم میں ہے نہیں تو زمانے میں جو بودھز ایڈمنسٹریٹرز تھے اور سوشل لیڈرز تھے وہ سپریچول گروت پر میڈیٹیشن پر انٹلیکچولزم پر اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں پر کام کر رہے تھے اور بہت ساری ریلیجیس اسٹیبلشمنٹس چھوٹی چھوٹی مختلف جگہوں پر یہ کام کر رہی تھے اور اوور دی پیریڈ اف ٹائم ایک یونیورسٹی کی فارم میں ایک جگہ یہ جمع ہو گئے اچھا جب بودھزم پاور میں آئی تو آف کورس چونکہ ہندویزم جو ہے ان کا رائیول ریلیجن ہے اور بودھزم ہندویزم کا رائیول ریلیجن تو بودھز کے پاور میں آنے کے بعد ہندو برہمن جو ہے وہ غربت کی زندگی میں چلے گئے ان کے لیے تو برا وقت تھا تو جب ہندو وقت کے ساتھ ساتھ پاور میں آئے تو بودھز مونیسٹریز جو تھیں اور ان کی جو انٹلیکچول پراپرٹیز تھیں اس میں میس ڈسٹرکشنز بھی ہوئی اور کئی بودھز کو مار بھی دیا گیا تو نتیجہ تن بودھز انٹلیکچولیزم جو ہے وہ شرنک ہوتا رہا اور اس کی امپورٹنس بھی کم ہوتی رہی ہندوز نے ٹیک آور کر لیا اور برہمن جو ہے انہوں نے اپنی کھوئی ہوئی شان و شوقت کو دوبارہ بحال کرنے کی کوششیں تیز کریں یہ بات ہے اس وقت کی جبکہ آپ سمجھ لیں کوئی اب سے پندرہ سو سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کمار گپتہ جو ہے جب انس کا زمانہ آیا تو اس نے پھر نالندہ یونیورسٹی کے اسٹیبلشمنٹ میں اس کو فیم دینے میں اس کو قیام دینے میں اس نے بڑی محنت اب آ جائیں اس مدے کی طرف جس پر ہم نے آج کیا درست دینا ہے کہ مسلمان جنرل محمد بختیار خلجی جس کے سر یہ رسپونسیبیلٹی ڈالی جاتی ہے کہ اس نے لیٹ 11 ہنڈرڈز میں آکے نالندہ کو ایک تہس نہس کر دیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حملہ بختیار خلجی نے 11 ہنڈرڈ ایڈی میں کیا تھا تاریخی ریکارڈ کے اندر بھی بہت اختلافات اچھا بعض جیسا یہ کلیم کرتے ہیں کہ نالندہ 11 ہنڈرڈ ایڈی میں ڈسٹرائی کیا گیا تھا لیکن سر ویلسلی ہیج وہ یہ سٹیٹ کرتے ہیں کہ بختیار خلجی نے یہ 1193 میں ادن تپوری پر اٹیک کیا تھا اور 1199 میں انڈین ہسٹورین جو ہے وہ اکورڈنگ ٹو سر جدونات سرکار وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ حملہ 1193 نہیں بلکہ 1199 میں ہوا تھا اور یہ لکھتے ہیں آگے کہ بختیار خلجی جو ہے اس نے بنگال 1204 ایڈی میں فتح کیا تو اتنی زیادہ کانفلیکٹنگ ڈیٹس ہمارے پاس آتی ہیں مختلف ہسٹوریکل ریکرڈز کے تحرم اچھا بعض ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ بختیار خلجی تو نالندہ کے آس پاز بھی نہیں پھٹکا ایک کتاب ہے انٹیکویٹی آف چٹگونگ جو ہندوستان کے ایک سکولر ہے سرط چندرداز وہ ہی سٹیٹس ایڈ بیہار ادنطپوری اور بکروم شیلا یہ تو 1202 میں ڈسٹرائی ہوئے تھے لیکن اس تمام ڈسٹرکشن میں نالندہ کا کوئی ہسٹوریکل ریکرڈ ہی نہیں ملتا کہ نالندہ بھی ڈسٹرائی کیا گیا تھا ان کانگویسٹس میں اور دوسری طرف ایک بہت فیمس ہسٹورین ہے انہوں نے بختیار خلجی کی زندگی ساری کی ساری جمع کی اس کے اندر نالندہ کی ڈسٹرکشن کا دور دور تک کوئی ذکر بھی نہیں ہے بختیار خلجی کی موت 1206 میں ہوئی اب کمحال کی بات یہ ہے کہ ہسٹوریل ریکرڈ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بختیار خلجی جب 1206 میں فوت ہوا تب بھی نالندہ کی یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو سرف کر رہی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک یونیورسٹی جس کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہو کہ اسے جلا دیا گیا اور جس شخص نے جلایا اور ڈسٹروئے کر دیا اس کے مرنے کے بعد بھی وہ یونیورسٹی چل رہی ہے اور صرف نیشنل ہی نہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو بھی سرف کر رہی ہے تو اگر بختیار خلجی ریسپونسبل تھا نالندہ کو نیستو نابوت کرنے کے لیے تو بارہ سو چھے میں وہ یونیورسٹی کیسے چل رہی ہے اچھا اور اگزسٹنس آف دس یونیورسٹی جو ہے یہ وٹنس کی گئی ہے ایک طبطن مانک سے جو اس ایرہ میں موجود تھا اسی طرح بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا یہ بھی بلیو ہے کہ ہندو بودھس ریلیجیس کنفلیکٹس کی وجہ سے جو کام کیا گیا وہ کیا گیا اور اس کی ساری ذمہ داری مسلمانوں کے سرائط کر ایک ٹورسٹ ہے جن کا نام ہے بودھگایہ دورسن راجگیر نلندہ پواپوری وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ہندو برہمن پریسٹ کمار بھوٹو شنکر شنکر اچرجو یہ انہوں نے اس کے بارے میں بڑا کچھ لکھا ہے بڑا کچھ بتایا ہے اور ان پریسٹ نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے بارہ سال سوریہ نمشکار کیا سورج کی پوجہ کی اور ہماری اس تپسیہ کے نتیجے میں نلندہ کی بودھس یونیورسٹی جو ہے وہ جل کے خاکستر اسی طرح پقسم ین یانگ ایک کتاب ہے طبطن طبط میں لکھی گئی ہے طبطی زبان میں ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ایکسٹریمس قسم کے ہندو برہمن جو ہیں وہ ریسپونسبل تھے نلندہ کی ڈسٹرکشن اور اسی طرح ڈی آر پاٹیل یہ بلیف کرتے ہیں کہ نلندہ کی لائبریز کو جلانے والے شوئیبو کمیونٹی کے لوگ ہیں اسی طرح ہندو فلوسفر اور رائٹر ہے بھپندرنات دکتا وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ برہمنز جو ہے وہ اس اٹیک کے پیچھے تھے جو نلندہ پر کیا گیا اسی طرح یہ اپنی کتاب ہسٹری آف بنگال میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ لائبریز ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ڈسٹروئے کی جا چکی تھیں اب آپ کہیں گے کہ بھئی بختیار خلجی کے خلاف ایکیوزیشنز تو بہت سٹرونگ ہیں لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایڈسپیکٹس آف انڈین ہسٹری اور سیولائزیشن نامی کتاب جو بدھا پرکاش نے لکھی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نلندہ کی ڈسٹرکشن میں ہندووں کے سوا اور کسی کا ہاتھ نہ تھا اسی طرح یہ بات بھی کوئی دھکی چھپی نہیں ہے کہ کنگ مہرکولا جو کہ اب سے پندرہ سو سال پہلے جیوت تھا اس کے اندر بدھست کے خلاف ایک بہت زیادہ نفرت تھی نتیجتا نلندہ پر حملہ کر کے اسے ڈسٹرائی کرنے والا یہ آدمی بھی ہے اس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا اور اس شخص کے زمانے میں نلندہ پر ایک نہیں بارہ سال کے دوریشن میں کئی دفعہ حملے ہوئے اور کئی بدھست ٹیچرز اور سٹیوڈنٹس کو قتل کر دیا گیا اسی طرح ایک اور ان کا لیڈر تھا ایمپرر تھا شاشانکہ وہ بھی برہمن سے بہت محبت کرتا تھا بڑا بھگت تھا برہمن کا اس نے بھی نلندہ کے لیے ایک بہت بڑا تھرٹ رہا اپنے زمانے میں اور یہ جو ایمپرر تھا شاشانکہ اس کو بدھست سے اتنی نفرت تھی جب اس نے مگڑا کو کونکر کیا تو اس نے وہاں پر نہ صرف بودھست مونیس فریز کو تہہس نحس کر کے زمیں بوس کر دیا بلکہ بودھست کی سیکرٹ جگوں کو بھی اس نے نیست و نابوت کر دیا یہ تاریخ آپ کو کبھی نہیں پڑھائیں گئے کیونکہ یہ ان کے پولیٹیکل نیریٹیف کو فیڈ نہیں کر اسی طرح اگر آپ وائس چانسلر آف چٹگانگ یونیورسٹی ڈاکٹر عبدالکریم کو دیکھیں بلکہ آپ کہیں کہ ایک طرح سے وہ بہت بڑے ہسٹورین بھی ہیں اور فارمر وائس چانسلر ہیں اب تو نہیں ہے چانسلر لیکن وائس چانسلر تھے وہ چٹگانگ یونیورسٹی کے کریم اکیلے نہیں ہے انہوں نے بھی ڈاکٹر عبدالکریم کے ساتھ ہی بہت زیادہ ایکسٹینسیف انٹلیکچول ریسرچ کی ہے اس پرسپیکٹیف کے اوپر اور بنگلہ میں اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کتابوں میں ایک ایویڈنس بھی موجود نہیں ہے کہ نلندہ یونیورسٹی کو بختیار خلجی نے آکے ڈسٹروئ کی اسی طرح شریر رمیش چندرہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ہمیں اس طرح کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا کہ نلندہ کو بختیار خلجی نے آکے ڈسٹروئ کیا بودھزم کے خلاف کاروائیاں ہندوستان میں اب سے ہزار نو سو سال پہلے بختیار خلجی سے بھی سو دو سو سال پہلے سٹارٹ ہو چکی تھی سینہ ڈائنسٹری کے زمانے میں اور آپ جانتے ہیں کہ سینہ ڈائنسٹری کے زمانے میں سوائے ہندوزم کے فروغ کے اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوا یہی وجہ تھی کہ بختیار خلجی جب ان علاقوں میں داخل ہوا تو یہاں کے رہنے والے اتنے تنگ آ چکے تھے ظالم حکمرانوں سے کہ بارہ سو ایک میں جب وہ ان علاقوں میں بختیار خلجی داخل ہوا تو عوام سے کوئی احتجاج نہیں ہوا لوکلز نے اس کو نہیں روکا کوئی ریٹالیٹ کوئی ریزسٹنس نہیں کیونکہ وہ لوگ جو سیناز کے انڈر زندگی گزار رہے تھے انہیں پتا تھا کہ کیسے گھٹ گھٹ کے جی رہے کیونکہ وار انڈ ہندو رولرز بھی نہایت ہی ایکسپریمس قسم کے لوگ اور یہی ہوتا ہے جب ظالم اپنے ظلم میں بہت بڑھ جاتا ہے تو جو لوگ باہر سے آتے ہیں انہیں لوکل ریزسٹ نہیں کرتے بلکہ کہتے آؤ اور ہمیں بچاؤ تو یہی ہوا کہ جب مسلمان آئے تو انہیں ریزسٹنس کوئی نہیں تھی عوام کی طرف سے تو انہوں نے ایزلی اسے ڈسپلیس کر دیا اچھا اس کے علاوہ بودھسٹ ڈاکٹرائنز جو ہیں ان کی ٹیچنگز بعد میں آرام سے پھیلتی بھی رہی اگر ایسی ہی کوئی بات ہوتی تو بودھسٹ روک دیا جانا چاہیے تھا ان علاقوں میں جہاں پر مسلمان حاکم ہوئے اچھا اگر آپ طبیتن مونک ہیں دھرما سوامن یہ اس کے بارے میں ایک بڑی اچھی ایک 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 دے رہا ہوں کہ انہوں عرصے تک کئی مہینے تک میں نے بودھس فلوسفی مونک رہولسری بھدرا کے انڈر مونیسٹری میں پڑھی اچھا اب ایک اور بڑی چونکہ دینے والی بات میں کیونکہ ہم انٹرنیشنل ریکرڈز جب دیکھتے ہیں تو انڈین گورمنٹ کا نیرٹیو جھوٹ پر مبنی نظر آتا ہے تو اس لئے میں آپ کچھ انٹرنیشنل نیرٹیوز بتا رہا ہوں ایک کورین انسکرپشن ہے جو 14 سنچری انڈین مونک تینہ بوتو سے بتالک ہے جنہ دینہ وطی بھی کہا جاتا ہے چانگ یانگ بھی کہا جاتا ہے دھیانہ بھدرا بھی کہا جاتا ہے تو انڈین ماسٹر یہ ستر سال پہلے یہ جگہ ختم ہو گئی تھی تو یہاں پہ یہ پڑ کیسے رہے تھے اور نالندہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو خلجی کے ساتھ منصوب کر کہا جائے کہ ختم ہو گیا تھا اب سے آٹھ سو سال پہلے تو اب سے سات سو سال پہلے تھرٹین سنچری میں اسے سپورٹ کون کر رہا تھا اور وہ سپورٹ کہاں جا رہی تھی کیا جلیوے ایک ملبے کو سپورٹ کیا رہا تھا ویلت سے کہ بڑے بڑے مرچنٹ اور اسی طرح مگدن کا جو کنگ تھا نا بدھا سینہ یہ پھر کس کو سپورٹ کر رہا تھا تو کیا معلوم ہوا جب انفرمیشن ہے جو پھیلائی جا رہی ہے ایک پولٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے سوائے اس کا کوئی اور وجہ نہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ریسرٹ سے آپ کے سامنے کچھ اقدے کھلے ہوں گے کچھ معاملات حل ہوئے ہوں گے کہ کس دھٹائی سے جھوٹ پھیلائی جا اور اتنی زور زور سے چیخ چیخ کر اپنے جھوٹ کو سچ منوانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو تو ہم کئی دفعہ پچھلے سالوں میں دیکھ چکے ہیں بارال السلام وآلہ سیدھ سیدھ ساتھ قادری